آج گوہانا کے اندر بے روزگاروں کے لیے یا جن کی آمدنی ایک لاکھ ہسی ہزار روپے سے کم ہے ان کے لیے لاکھوں روپے باٹے جا رہے ہیں اور اس کی پہل گوہانا پرشاشن نے آج گوہانا کے سرکاری سکول سے کی ہے انتودیا گرام اتھان میلا یہاں پہ لگایا گیا ہے سر بہت بڑی بات ہے بہت سارے پریوار ایسے ہوتے تھے جو رہ جاتے تھے محروم رہ جاتے تھے ہیلپ نہیں مل پاتی تھے سمیہ پہ لون نہیں ہو پاتا تھا یا روزگار نہیں مل پاتا تھا آج سبھی کا سمادھان شاید ایک چت کے نیچے ہو رہے ہیں جی جو ہریانا سرکار کا فلیکشپ پروگرام ہے جس کے تحت یہ میلا اورگنائز کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر ہمارے اٹھارا ویباغ ہیں اور ان ویباغ کی جو سکیمز ہیں وہ اس کے اندر شامل کی گئی ہیں یہاں پہ جو بھی بینیفیشریز ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں تین دن تک یہ میلا رہے گا 29-301 تاریخ کو اور ہر بھی بھاغ اپنی سکیمز کو یہاں بتائیں گے سمجھائیں گے اور جس کے لیے بینیفیشریز کے جو بھی سٹیبل سکیم رہے گی اس سکیم کو یہی پہ اپروال دیا جائے گا اور بینکرز کی طرف سے جو ہیلپ ملنی ہے جو بھی فائننشل اسسٹنس ملنا ہے تو یہاں پہ بینکرز کی ٹیم ہے پانچ الگ الگ بینکز کی آفیسرز اور الڈیم صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں ان سے وہ ماؤنٹ جو سینکشن بھی کروائی جائے گی بڑی بات ہوتی بینک میں جاتے بہت ساری فارمیلیٹیز ہوتی کیا یہی پہ ساری فارمیلیٹیز پوری ہوں گے جی بینک میں کسی ویباغ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو ویباغ یا الگلے ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی سکیمز کی جو بھی فارمیلیٹیز ہیں وہ یہی کروائیں گے ایون اگر کسی کو فوٹو کوپیز بھی چاہیے تو فوٹو کوپی کا بھی پراؤدن یہی کیا گیا ہے یہاں سے اس کیمپس سے اس پریمیسز سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار اندر آئے تو آپ اپنا روزگر شروع کر کے ہی باہر جائیں گے جی آپ اگر ایک بار اندر آتے ہیں بینیفیشریز اور اس سکیم ان کو کوئی پسند آتی ہے تو اس سکیم کے تیہ تو منیموم فارمیلیٹیز کے ساتھ ڈیپارٹمنٹس اس کو اپرو سینکشن کریں گے اور اس کے بعد جو بینکرز ہیں الڈیم صاحب کی جو عدیشتہ میں چل رہے ہیں وہ اس کو سینکشن کریں گے سر بڑی بات ہوتی ہے کئی بار کنفیوز ہوتے ہیں لوگ کیونکہ دیکھیں اتنے پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے کیا کاؤنسلنگ بھی ساتھ کی جا رہے ہیں کہ آپ یہ روزگار میں جائیں جی ہمارے یہاں پر اگر ایس او پی کی بات کریں تو ویٹنگ ایریا ہے ویٹنگ ایریا کے بعد یہاں پر پانچ کاؤنسلنگ سینٹر بنائے گئے ہیں ان پانچ کاؤنسلنگ سینٹر کے اندر لگوگ پندرہ آفیسرز بیٹھے ہیں جو ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کو ہر سکیم کے بارے میں پتا ہے اور وہ ہر سکیم کی باریکے سے جانکاری دیں گے اور اس کے بعد جس بھی بینیفیشریز کو جو بھی سکیم سمجھ میں آتی ہے یا جس میں وہ انٹریسٹ شو کرتے ہیں اس سکیم کے لیے اس ویباگ کے پاس بھیج دیا جائے گا سر ابھی کاؤنسلنگ سینٹر دپارٹمنٹ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ بھیڑ ہے زیادہ انٹریسٹ شو کر رہے ہیں دیکھیں ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے اور ہمارے اٹھارا ویباگ ہیں ان سبھی ویباگوں میں بینیفیشریز جا جا کے پتا کر رہے ہیں کہ کون سی سکیم ان کے لیے سٹیبل ہے جیسے مہیلہ اٹھارا ویباگ ہے یا پھر ہمارا جو کوسل دپارٹمنٹ ہے یا فیشریز دپارٹمنٹ ہے اربان لوکل بوڈیز ہیں ایمپلیمنٹ دپارٹمنٹ ان سبھی کے اندر بینیفیشریز جا رہے ہیں اور ان سکیمز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پہلے ہی ریجسٹریشن ان لوگوں کا ہو چکے ہیں یا جو لوگ ابھی بھی جن کو جانکاری ملے وہ بھی آ سکتے ہیں نہیں 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 اس میں بارہ سو اکیاسی فیمیلیز ہیں جو پہلے ہی جو ریجسٹریشن ہو چکی ہیں ان بارہ سو اکیاسی فیمیلیز کا جو سروی آلریڈ کیا جا چکا ہے ان فیمیلیز کو یہاں بلائیا گیا ہے تو یہ ایک اچھا لگ رہا ہے کہ کتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں کتنی امید ہے اس پروگرام سے ہم روزگار دے پہنے دیکھیں ہماری طرف سے سب ہی ویباگوں کی طرف سے اور بینکرز کی طرف سے ہم تیار ہیں تتپر ہیں کہ سب کو یہ بینیفٹ ملے اور وہ اپنا روزگار سٹارٹ کر سکے جسے کہ وہ اپنے پیرو پہ کھڑے ہو جائے ہیں بہت مدد ملے گی اس کو سر بے روزگاری کو پار پانے میں جو ہمارے لو انکم گروپ فیمیلیز ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس میں پارٹی سپیٹ کریں اور ان سکیمز کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ سبسیڈائز ریٹ کی اوپن کو لون پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کی اپنا روزگار سٹارٹ کر سکے سبسیڈائز رہے گا سر انٹرسٹ بھی کم رہے گا یا سبسیڈائز بھی ہے انٹرسٹ کا پرویزن کم رہے گا منیموم فارمیلیٹیز رہیں گی وہ الگ الگ سکیمز کے اندر الگ الگ پرویزن سے میکسیم کتنے تک لون ہم دے پائیں گے وہ سکیمز کے اوپر دیپینڈ کر رہا ہے یہ کونسیسٹ سکیم ہے ڈیری بھی بھاگ کیا الگ سکیمز کا پرویزن ایمپلائیمنٹ کا الگ ہے تو سبھی سکیمز کا الگ الگ پرویزن ہے پورا پشوپالن بھاگ میں بھی پوری بھیڑ لگے ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی پوری بھیڑ لگے ہوئی ہے لگتا ہے لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے اور اس کا بہت فائدہ لوگوں کو ہوگا جی انیمل ہسمنٹیز کے اندر بھی بھیڑ ہے اور فیشریز دیپارٹمنٹ اور اور بھی دیپارٹمنٹ میں بھیڑ ہے تو ہم تو یہی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آئے ہیں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے لوگوں کو اور اس کا زیادہ فائدہ اٹھا پائے ہو یہ تو تھے ہمارے ساتھ ہے گوہانا کے ایس ڈی ایم آشیش وششت جی جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سبھی دیپارٹمنٹ ایک چھت کے نیچے آج اکھٹا ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو بھی آئے گا کہیں نہ کہیں آئیڈنٹیفائی پہلے ہی کر لی گئی ہیں فیملیز اور یہاں پہ آئیں گے تو ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جائے گی سبھی پرکار کے ادھیکاری بینک یہاں پہ موجود ہیں یعنی کہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو نشچت روپ سے آپ اپنا روزگار شروع ضرور کر پائیں گے گوہانا سے کے نین میڈیا کے لیے میرے سیوگی روپیش کے ساتھ